لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ تو نہیں تھے جب اجلاس پتہ میں جلدی سے ایک اس کا ایک آپ کو او یوں دے دیتا ہوں کہ کچھ وزراء خارجہ سے ملاقاتیں ہوئی افرانستان جانے کے اتفاق ہوا صدر اشتف غنی سے ملاقات ہوئی کہ جو وزیر خارجہ ہیں ان سے نشست ہوئی اور ایک اچھے محول میں ایک مصبت پیغام لے کر گیا اور وہاں سے بھی ایک انگیجمنٹ کی پائش دکھائی دی اس کے ساتھ ساتھ چین کے وزیر خارجہ تشیف لائے ہوئے تھے ان سے ملاقات بھی ہوئی اور سی پیک کا جو اگلا فیز ہے سیکنڈ فیز اس پر ہمارا تبادلہ خیال ہوا جاپان کے وزیر خارجہ دیفٹی فارن منسٹر ہے وہ تشیف لائے ہوئے تھے ایمپورٹن انویسٹر ہیں پاکستان کے کچھ عرصے سے انگیجمنٹ ہماری کم ہوئی ہوئی تھی تو ان سے تبادلہ خیال ہوا ترکی کے وزیر خارجہ تشیف لائے تھے ایران کے وزیر خارجہ پاکستان تشیف لائے تھے ان سے تبادلہ خیال ہوا اس کے ساتھ ساتھ اتفاق ہوا سعودی عرب جانے کا جہاں جو ولی اہد ہیں محمد بن سلوان ان سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں چدہ میں اور یہاں بھی انشاءاللہ ہوگی یو اے ای کے جو کانفرنس ہیں شیخ محمد بن ساہد ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے وزیر خارجہ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیو یورک کی سائیڈ لائنز پر اور ان دونوں ملاقات کے ساتھ جو کچھ عرصے سے ایک سرد مہری تھی اس سرد مہری کو ختم کرنے میں پیشرفت ہوئی اور ٹیپ آیا کہ انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں دونوں کی طرف سے ڈیلیگیشنز پاکستان آئیں گے تو لک اٹ آ آ پیچیلیان آ ساوڈی آ یو اے یو اے یو اے اور ساوڈی تو وہ تشریف لائیں گے تو آ آ آ انویسمنٹ آ پیچیلیٹیز پاکستان کی کیا کیا جا سکتا ہے بائی لیٹل ٹریڈ میں کیا کیا جا سکتا ہے لوگوں کی لیے سہولت کیسے پہچا جا سکتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ہندوستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی اور نہ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے تو خواہش ظاہر کی کہ دو ہمسائے ہیں اور وہ ہمسائے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے آؤٹسٹیننگ ایشوز ہیں تو ان ایشوز کو حل کرنے کا مناسب اور معقول راستہ کیا ہے مناسب اور معقول تو واحد راستہ ہے گفتو شنید کا مل بیٹھنے کا بات کرنے کا اور اس پر انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا اور ستائیس تاریخ کی میٹنگ تیہ ہوئی اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ مقامی سیاسی وجوہات ان کے آرے آئیں یا کچھ ایسے ایشوز وہاں جنم لے رہے ہیں جن سے توجہ ہٹانے کیلئے شاید انہیں ایک نئی اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑی باہر نو انہوں نے پھر اس میٹنگ کو جو خود ہی تیہ کی تھی جس کا احتراب بھی کیا تھا اور یہاں کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ویلکم بھی کیا تو اس سے پھر انہوں نے پیچھے ہٹ گئے تو ٹھیک ہے یہ کا فیصلہ تھا ہم نے کوئی اس پر کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی جو سفارتی آداب کے برقس ہو آپ نے دیکھا کہ ہمارا رسپانس جو تھا وہ مچور تھا میجر تھا اور جو سفارتی آداب ہیں ان کے تقاضوں کے اندر تھا اور جو زبان اور لب و لہجہ انہوں نے استعمال کیا وہ آہ بہت سے لوگوں نے اس پر کومن بھی کیا ہے کہ ایس آن بکامنگ آف یا نا ایسی اف اکسرنل فیض اس قسم کا وہ آہ رویہ استعمال کریں بہت آگے بڑھیں گے تو بہت سی آہ یہاں بھی گزراء خارجہ سے ملکات بھی ہوگی اور آہ وزید انٹریکشن ہوگا میں بس زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کو تاکہ وقت مل جائے تو تھانک یو فور کامنگ ہم اپنا ابجیکٹیو کلیئر کریں نا ہمارا وہاں جانے کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشنشپ تھی ایک strategic ریلیشنشپ تھی جو بالکل آہ چار سال آہ ساڑھے چار سال وزیر خارجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ اور وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ کھٹائی میں پڑ گئی اور آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب اور امارات کے چار پانچ سال سے کوئی ہائی لیول کا کوئی کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوا اور یہ بہت لمحے فکریہ تھا آہ میرے لیے بھی اور پاکستان کی لیے بھی تو کوشش ہم نے یہ کی کہ ہم ری انگیج کریں ہم ری کنیکٹ کریں ان دوستوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہر آڑے وقت میں کھڑے رہے تو وہ آہ ری کنیکٹ ہونے کا ہمیں موقع دستیاب آیا اور اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا کیا کہ آہ کچھ جو جو ایک دوسرے کو سمجھا جائے جو کچھ غلط فہمیاں تھی ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے تو اس میں ہمیں کامیابی ہوئی اور کامیابی اس طرح ہوئی کہ دونوں آہ نشستوں میں سعودی عرب میں بھی اور آہ یو اے ای میں بھی تیپ آیا کہ ہم آپس میں انگیج کریں گے ہم نے کہا بھی دیکھئے ہم یہاں کوئی آہ کوئی آپ سے پیسے مانگنے نہیں آئے اور ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا ہم اپنے تعلق اور اپنی دوستی اور اس گرم جوشی کو اس قسم کی ہوا کرتی تھی اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور اس کو وہیں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی تو ان کی طرف سے they were very forthcoming اور انہوں نے they were engaging انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ہاں ایک بیچ میں ایک تاتل آیا تھا اس تاتل کو ٹوٹنا چاہیے یہ جو خبریں نکلی ہیں یہ یہ ہے یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے opportunities بے بنا ہے اور ان opportunities کے لیے ہم نے واپسی پہ جو ہماری نشست ہوئی اس نشست کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنا UAE اور سعودی عرب دونوں وزرہ خارجہ کو خط لکھا ہے آنے سے پہلے میں نے سائن کیا کہ ان ان موضوعات پر ہماری بات ہوئی اور ان ان areas میں آپ نے دلچسپی کا اظہار کیا تو آئیں مل بیٹھ کر آپ کی آمد سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم اس پہ آپ کی خواہشات کیا ہیں آپ کی توقعات کیا ہیں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں آج جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں اس پہ سے امکانات کیا نکلیں گے ہمارے ہاں کئی دفعہ لوگ ان انتھوزیاسٹک ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ مطبع ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو قبل از وقت ہوتے ہیں دیکھ یہ اخباری حد تک ہے نا یہ لیکن آہ میں جب تک directly ان سے نہیں سنوں گا آہ ان سے بات نہیں کروں گا میں اس پہ کوئی comment نہیں کر سکتا ہاں ماضی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے جو آہ security contacts میں تاطل پیدا کیا اس کا فائدہ نہیں ہوا ہمارے لوگ آتے ہیں training کے لیے دیکھئے آنا جانا ملنا اور institutional جو connect ہوتا ہے نا تو اس سے ایک دوسرے کے ذہنوں کو ایک دوسرے کی حکمت عملی کو ایک دوسرے کی policies کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے تعلقات بنتے ہیں familiarity ہوتی ہے اور آدھی تو آدھی فتح تو ہو جاتی ہے نا جب آپ ایک دوسرے سے معنوس ہوتے ہیں چہروں سے معنوس ہوتے ہیں ناموں سے معنوس ہوتے ہیں اور اس confidence میں بڑھتا ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے تو اس کا تاطل ماضی میں دیکھا گیا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا ان کے منکتے ہونے کا فائدہ نہیں ہوا تو اگر وہ اس میں کوئی بحالی کے امکانات ہیں تو دیکھتے ہیں ملتے ہیں بیٹھیں گے بات کریں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بری بات نہیں ہوگی سر باجد باجد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں ابھی تک جو امریکہ کے ساتھ آپ کا جتنا بھی رابطہ ہوا دو تین دفعہ وہ اینڈ پہ کہیں نا کہیں اس میں کچھ مس ہے یا اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہی ہے آپ کی طرف سے جو بیان ہے اس کی طرف یہاں سے جو کہا جاتا وہ میچ نہیں کر رہا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے سیکرٹی پومپیو کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کہ ہم ری سٹ کرنا چاہیے رلیشنشپ کو آپ ایس فورن منسٹر کیا امریکہ ٹورڈز امریکہ جو آپ کے پاکستان کے پالیسی ہوگی اس کو بھی رینیو کر رہے ہیں اس میں کوئی نئے ایلیمنٹس لے کے آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ پہلے بیس پہ کافی بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی غالباً وہ جو شروع میں ایک ان کا جو پریس ٹیکپنٹ چونکی آئی تھی اور جو وزیراعظم کی اور سیکرٹی پومپیو کی ٹیلیفونک گفتگو ہوئی تھی وہ گزر گیا ہمارا موقف سامنے آ گیا اور ہم نے جب اپنا موقف پیش کیا وہ حقائق پر ببلی تھا لیکن ہم وہ بھی اس سے آگے بڑھ گئے ہیں ہم بھی آگے بڑھ گئے ہیں ٹھیک ایک بات ہو گئی آگے چلیے ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے تعلقات کو آپ میں جو آہ جو ایک سرد موری آئی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے ٹھیک اس کے لیے ہماری ایک نشست ہوئی اور اچھی نشست ہوئی جس میں سیکرٹی پومپیو فاران آفس تشریف لائے اور بڑی فرانک کینڈڈ اور آنسٹ گفتگو ہوئی اس کے بعد ان کی ساتھ آہ جو ان کے جیمن جوائنڈ چیس تھے ڈنفورٹ وہ بھی موجود تھے تو پھر جو اگلی نشست ہوئی اس میں ہماری سیول ملٹری لیڈیشپ ان کی اور ہماری کی ایک مشترکہ میجنگ ہوئی جس کو عوضی عظم صاحب نے چیر کیا اور آمنے سامنے بیٹھ کے تو بات دا خیال ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت اچھا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ان کا موقف آیا جو ان کا جو جو ان کے بیان آیا وہ پوزیٹیو تھا اور ایک تصور کیا جا رہا تھا کہ اس پر سے بڑا کوئی ایک نیگٹیو اور ایک ایک چھڑی جو ہے وہ گھمائی جائے گی ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا تھا آہ آپ وہ پھر اس کے بعد دلی تشریف لے گئے اور دلی میں جو جو ان سٹیٹمنٹ آیا اب اس کو آبیسلی آہ کچھ آہ آہ اخبارات نے بھی اور چینلز نے اس کا تذکرہ کیا کہ جی اس پر یہ پیرا تھا یہ پیرا تھا بلکل تھا یہ بتائیے وہ تو ہندوستان کی خواہش میں تھا نا ہندوستان کا تو اب یہ آپ تصور کریں کہ ہندوستان کی کوئی ایسی انگیجمنٹ ہوگی جس میں وہ آہ ذکر نہیں کریں گے آہ ٹیررزم کا یا ٹیررز ایلمنٹ کا تو یہ تو خام خیالی ہے ٹھیک ہے وہ تو ایک understood for gone conclusion ہے یہ ہوگا ٹھیک ہے اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے لیکن اس پہ ہمیں اس پہ کوئی ایسی کوئی گھرانے کی بات نہیں ہے میں نے تو جب کہا جب ہماری آہ جو آہ جو ایک بیٹنگ ہونی تھی جس سے ہندوستان ہاں کر کے نہ کر گیا جی سوچے نا کیوں ہاں کی کیوں اور نہ کیوں کرنی پڑی یہ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا ہندوستان کو سوچنا ہوگا اور ہندوستان کو آہ اس کو ٹٹولنا ہوگا اور اس miss opportunity کا ذمہ تار آہ کون ہے دیکھئے ایک خطے میں جہاں امن اور رہشتہ کام سب کی ضرورت ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ریجنل connectivity ضروری ہے وہاں کے economic relations بڑھنے چاہیے بائی lateral trade بنے جائے بڑھنی چاہیے کیسی ہوگی بغیر نشست کی ہے بغیر گفتگو کی ہے جہاں کروڑوں لوگ خربت کی لکیر کے نیچے سسکیاں لے رہے ہیں جی وہاں جہاں لوگوں کے پاس پینے کا سافت پانی نہیں ہے جی آہ وہاں آپ آہ آہ فرانس کے ساتھ وہ ریفل آہ ریفل ہے جی جہاں ائر کرافٹ پر چھتیس کی تو بات ہو رہی ہے لیکن وہ جو جو انسانیت کا محول بہتر کرنے کے لیے اس سے آپ قطرہ رہے ہیں پہر نو یہ ان کا فیصلہ ہے اور کن وجہات پہ کیا گیا وہ جانے اور ان کا کام جانے پاکستان نے جو کیا میں سمجھتا ہوں پاکستان نے جو کیا وہ آہ میں سمجھتا ہوں درست کیا ہم نے جو کیا ہم نے آہ اپنے ملک کے مفاد کو سامی رکھتے کیا ہماری پارٹی کے ایجنڈہ ہے ہماری پارٹی کے لوگوں نے ووٹ کیا ہے ہمارا ایجنڈہ یہ ہے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے ان ایشیوز پر جو ہمارے آہ ایکنومک چیلنجز ہیں اور ایکنومک چیلنجز پر فوکس کرنے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ خطے میں امن ہو استحکام ہو ہم سے توقع کی جاری ہے کہ ہم مغرب کی سرد پر ہم امن و استحکام میں مددگار ثابت ہو معاون ثابت ہو تو اگر ہم نے مغرب کی سرد پر معاونت کرنی ہے اور ریکنسیلیشن پروسس کو آگے بڑھانا ہے تو آئے دن اگر آہ لائن آف کنٹرول پر چھیڑ چھاٹ رہتی ہے تو وہ کوئی کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتی دیکھنا یہ ہے کہ آہ وہ قوتیں جو اس آہ اس خطے میں امن اور استحکام چاہتی ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ آج امن کی بات کون کر رہا ہے اور آج امن کے راستے پہ چلنے سے کترانہ کون ہے یہ ہے سوال جس کو دیکھنا ہے تو ہم نے جو اپنے ملک کے لیے اپنے عوام کے لیے بہتر سمجھا ہم نے کیا اس پہ نہ ہمیں کوئی ہمیں کوئی شرم آتی ہے نہ ہمیں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے we did the right thing and if they have shied away it's up to them پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی بڑی بڑی واضح ہم نے mutual interest اور mutual respect کو سامنے رکھنا ہے ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات درینہ ہیں ان میں اتار چڑھاؤ رہا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں چڑھاؤ نہیں تھا اتار زیادہ تھا ٹھیک ہے اور میں نے آج بھی یہاں ٹاک میں بھی کہا اور میں نے سیکٹی پانپیو سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے to put it best it was a it was a fractured relationship اب دیکھنا ہے کہ اس fracture fracture relationship کو بہتر کیسے کرنا ہے ان کی اپنی ترجیحات ہیں ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں لیکن انہوں نے اب ہندوستان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھائیں ہیں ہندوستان کو وہ خطے میں اپنا strategic partner بنانے کی خواہش رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی خواہش ہے اور کوئی اس خواہش سے ان کو پابند نہیں کر سکتا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک جو ماضی کا دوست تھا اور جب بھی اس کے ساتھ انہوں نے تعلقات اچھے رکھے انہیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا میری دانس پہ امریکہ کو فائدہ ہوا پاکستان کے ساتھ جب بھی انہیں engagement کی ہے چاہے cold war کا زمانہ تھا چاہے ایک وانستان میں soviet union کا وقت تھا چاہے جو terrorism کو پیچھے دھکیلنے کی ضرورت تھی القاعدہ سے نمرد آزما ہونے کی ضرورت تھی تو پاکستان کا کردار اور پاکستان کا رول بڑا نمائی رہا ہے آج باتیں کی جاتی ہیں آج بہت سے جو دکتیں ہیں دیکھئے اسکیپ کو تو ڈھونڈے جاتے ہیں نا بہت سی مشکلات ہوتی ہیں آہ آپ تلاش کرتے ہیں کہ جی میں ذمہ داری کس پہ ڈالوں یہ انسانی فطرت ہے جو کامیابی ہو جائے تو اس کی وجہ میں ہوں اور اگر کوئی ناکامی ہو جائے تو اس کی وجہ آپ ہیں یہ ایک انسانی فطرت ہے لیکن اس کو جانتے ہوئے آہ اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہمیں امریکہ کے ساتھ میری رائے میں اپنی relationship کو اپنی اپنی engagement ان پر قرار رکھنی ہے میری رائے میں اور اس relationship کو manage کرنا ہے ان کی اپنی ترجیحات ہو سکتی ہیں ہماری اپنی ترجیحات ہیں ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں ہمارا convergence ہے اس convergence میں ہم ایک دوسرے کے مددگار اور مامن کس طرح بن سکتے ہیں اور بہت سے issues ہیں جہاں convergence ہے حسن طارق حسن طرح پیٹی بین اسلامہ سر میں جانا چاہوں گا کہ جس طرح بھارت میں اچھا response نہیں کیا اب بائی ریٹلٹیٹ کے تناظر میں اگر دیکھیں تو کرتارپور کے جو ہماری طرف سے اچھی آفر تھی کیا اس کو واپس لیا جائے ہم ہم ایک شرم ہمیں ہم کسی گھونگٹ پہ نہیں جائیں گے اور ہمیں کوئی شرم ہمیں کوئی شرم نہیں آ رہی ہم نے کرتارپور کے جو آفر کی تھی کیوں کی تھی ایک ضرورت تھی ایک خواہش تھی لاکھوں لوگوں کے خواہش تھی کہ گرونانک کے اس ایک 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 مذہبی تہوار کے دن وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ بھئی ایک گوڈ ویل کو سامنے رکھتے ہوئے وی آفرڈ it was it was for the people for the people اور میں آج بھی سمجھتا ہوں ہندوستان گھمراتا ہے ہم نہیں گھمرائیں گے ہیں اگر ہمارے سکھ بھائی آنا چاہتے ہیں تو میں آج بھی اپنی حکومت کو سفارش کروں گا کہ ہمانے دروازے بند نہیں ہونے چاہیئے آئیے ہم جو facilitate کر سکتے ہیں ہم کریں گے ٹھیک ہے نا جی اسی طرح میں ہندوستان سے کہوں گا کہ آپ سو آنکھ چُرانے سے مو بھیرنے سے کیا آہ کشمیر کے حالات صدر جائیں گے آپ نے تو تین سپاہیوں کا ایک ذکر کیا کہ ان کی اموات آپ نے ان سٹیمپس کا ذکر کیا جو جولائی میں جو جولائی میں آہ انٹریڈیوز کیے گئے اور سپٹیمبر میں جب آپ نے امادگی کا اظہار کیا تھا تو وہ سٹیمپس موجود تھے تو پھر ایک چوبیس گھنٹے بعد اس سٹیمپس یکدم نمائی کیسے ہو گئے چھوڑی ان باتوں کو ہم وہ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہے ہمیں نہ کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں کوئی گھبرات کی ضرورت ہے جو آپ صحیح سمجھتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ پاکستان وہ کرے گا جو پاکستان سمجھتا ہے صحیح ہے جہاں سے سر جہاں سے سر آپ کو کوئی پہنی مرضی با فارمسٹر نہیں بنے ماشاءاللہ کافیہ دوبارہ یہاں پر آئے ہیں سر آہ یونیٹی نیشنز میں جو پاکستان میں صبح اپنی تقریق میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں بتائیں کیا تقریق کرنے چاہ رہے ہیں پر ہمارے ویلیڈ سٹرونگ پوائنٹس کیا ہیں اور سیکنڈی سر جس طرح سے وہ تو پھر کان میں بتاؤں گا ہاں پر اس کانفرس میں نہیں تھوڑا اچھا سر تھوڑا سا بس اس کا آئیڈیا دینی جائے گا سر جو سر یہاں مسترس کی صورتحال ہے مزشتہ دوبار میں ظاہری بات آپ نے بھی خود ذکر کیا اس طرح سے پاکستان کا سٹرونگ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہے اور وہ جیسے جیسے ملاقاتیں ہو جائیں گے آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ وہ ایسی کوئی پوشیدہ چیز تو نہیں ہے کوئی ایسا راز نہیں ہے جو آپ سے رکھنا ہے جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں انگیج بھی کریں گے آپ کو عرض بھی کرتے رہیں گے کسے کسے ملے اور کیا کیا بات ہوئی انشاءاللہ ایک خاصا خاصا بیزی ایجنڈا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ساتھت بریف کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور جو اور جو 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 میں نے کہنا ہے وہ انشاءاللہ انتیس کو مجھے موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ پاکستان کے موکٹیو کی ترجمانی انتیس تاریخ کو پڑھیں گے جنگ کے باتیں کی جانے کیا اس کیم اسفر صاحب ایم کنیکٹنگ پلیز ایک سیکنڈ سوال آپ کا اصفر امام اچھا دیکھئے کون کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ یہ بات کر رہا کون ہے ہم نے تو نہیں کی ہم نے تو نہیں کی ہم تو امن کے دائی ہیں ہم تو امن کے اور استحقام کے اور خوشالی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں روزگار ہم چاہتے ہیں لوگوں کا میار زندگی بہتر کرنا ٹھیک ہے اب یہ تو گھوراڑ جہاں ہے وہ بتائیں پاکستان کا کبھی جارحانہ رویہ نہ تھا نہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی جارحانہ آزائم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکل رکھتے ہیں بلکل رکھتے ہیں دفاع کا حق ہمارا تھا ہے اور رہے گا جارحانہ سوچ نہ ہماری تھی نہ آج ہے ہم کل بھی امن کے خواہش منتے آج بھی ہیں یوسف چادری دنیا میں نہیں میں نے یہ نہیں کہا انفورچنٹی دیکھئے اب وہ جملہ پک کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے آج کل بریکنگ نیوز کا زمانہ آگیا ہے نا تو آج کل آپ پورے 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 سیاکو سباک کو ساندھ رکھیے اگر آپ دیکھئے جملہ پک کریں نا تو میں آپ کے سوال سے دو جملے اٹھا کے آپ پہ پھیک سکتا ہوں وہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اپنے اجیکٹیوز ہوتی ہیں کہ انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ سے کیا حاصل کرنا ہے کل کو پاکستان نے کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ کرنا ہے تو پاکستان کے اپنے مقاصد ہوں گے کہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ سے مجھے کیا شامل کرنا ہے سو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں ٹیررزم کے بارے میں تو میں نے تو ان کو جب جعوت دی تھی میں نے کہا تھا آپ ٹیررزم میں بات کرنا چاہتے ہیں آئی کیجئے آپ کو ٹیررزم کا مسئلہ ہے مجھے بھی ہے آپ کو خدشات ہیں مجھے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آہ مجھے بہت سے خدشات ہیں اور خدشات کوئی ہوا پہ نہیں ہیں سولیڈ ایوڈنس موجود ہے کہ کس طرح آہ وہ عوامل جن کو آپ جن کی پشپناہی کر رہے ہیں وہ کس طرح آکے میرے ملک میں آکے امن کو برباد کرتے ہیں معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور بولوچستان میں آکر ایک ایک خون کی ہولی کھیلتے ہیں یادیف کون ہے کہاں سے آیا کیا کر رہا تھا کہاں سے پکڑا گیا تو میں ان باتوں میں جانا چاہتا نہیں تھا بہرنو ہمیں اس میں کوئی آہ بیٹھتے بیٹھتے بات کرتے تو اس کا جواب ہم آہ ترکی بترکی جواب دیتے فہیم رانا صاحب رانا فواہ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بطور وزیر خانچہ آپ کے قیام میں جو ڈاک ٹکل کا بھی آپ نے ذکر کیا کیا آپ اس لئے حکومت کو یہ ڈاک ٹکل چاری کرنا چاہتی ہے کہ اجاز نہیں ہے دیکھئے اگر ان ٹکٹس میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جو دنیا میں چھپی بھی نہیں تھی تو اس سے کیا قیامت برپا ہو گئی سوال یہ ہے آپ ٹکٹ کے چھوڑیے ابھی اقوام متحدہ کی جو رائٹس کمیشنر ہیں ان کی رپورٹ سامنے نہیں آئے وہ رپورٹ کیا ہے وہ سب سے بڑا ٹکٹ تو وہ رپورٹ ہے بھائیہ وہ پاکستان نے تو نہیں چھاپی وہ ٹکٹ جو اقوام متحدہ کی آئی ہے وہ ان ڈاک ٹکٹوں سے بڑی ٹکٹ ہے اس کی فکر کیجئے اس وقت انڈین اوکپائٹ کشویر میں لاکھوں انسان نہتے انسان حق کے خود ارادیت کی آواز بلند کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے ان کو آپ دہشتگرد کہیں گے آپ ان کو ان انسانوں سے تشبیح دیں گے جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور آپ اقوام متحدہ میں آپ ان قراردادوں کے پابند ہیں جن سے آپ آخ چرا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم آواز دیں گے ان کی آواز سنیں گے اور آپ قطرہ رہے ہیں تو وہ اگر اس کا مطالبہ کر رہی ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے جس کمٹمنٹ کو آپ آنر نہیں کر پا رہے تو میں ایسے بے پناہ برہان وانیوں کو جنہوں نے آواز بلند کر رہے ہیں اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے اور اس آواز کو آپ بازور بازو نہ دبا سکے نہ دبا پائیں گے اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پولٹیکل موومنٹ ہے یہ کہہ دینا الزام لگا دینا پاکستان پر انگلیاں اٹھانا جملے کسنا بہت آسان ہے آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ کی پولیسی ہندوستان کی پولیسی ناکام ہو چکی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو ریوزٹ کرو اور یہ ان کے سارے خارجہ کہہ رہے ہیں ان کے انٹیلیکچولز کہہ رہے ہیں ان کی دانشور طبقہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہے آپ کی پولیسی ناکام ہو چکی ہے وہ لوگ جو مختلف مقبوضہ کشمیر کی حکومتوں کا حصہ تھے آج وہ ان سے الگ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیوں آج وہاں گورنر رول لگانا پڑا کیوں کیا وجہ ہے کہ آپ کی آج ایک منتخب حکومت آج مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہے تو وجہ تو ہوں گی نا محبوبہ مفتی صاحبہ اریدہ ہو گئی کیوں ہو گئی حمر عبداللہ صاحب جو آج وہ بیان دے رہے ہیں کیا ماضی میں دیا کرتے تھے کیوں دے رہے ہیں سو یہ ہندوستان کو ذرا اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے اثر اثر میں بات کروں گا جی دیکھئے پاکستان ایک مصفت کردار ادا کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا میں نے ابھی جب میں ڈائیسپورا سے ابھی مخاطب تھا تو میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کی اور آپ کے سامنے دورہ دیتا ہوں کہ پاکستان نے دہشت کردی کی لڑائی میں جو جانی اور مالی قربانی تھی ہے شاید کسی بلک نے نہ تھی پاکستان نے ایک مربوط حکمت عملی کو اپناتے ہوئے اپنے علاقوں کو جہاں ریٹ آف تی گورنمنٹ متاثر ہو چکی تھی بحال کر دیا ہے ہماری افواج نے جو کردار ادا کیا ہے جو قربانی دی ہے جانی قربانی سب سے قیمتی جان ہے جان کی قربانی جو دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک وہ آج قابل ستائش ہے ہمیں فخر ہیں ان جوانوں پر جنہوں نے ہمارا مستقبل ہمارے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا پاکستان نے آج جو ایک نیشنل کنسنسس بلٹ کیا ہے دہشت کردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کی شکل میں یہ ایک پیش رفت ہے تو پاکستان کی پبلک اپینین میں پشاور کا جو سانیہ ہوا تھا آمی پپل سکول کا اور اس کے بعد دیگر جو واقعات ہوتے رہے پاکستان کی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ایک نیشنل کنسنسس نے جنم لیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان نے آپ دیکھیں آج امریکہ محفوظ ہے خدا کرے محفوظ رہے مین لینڈ امریکہ آج لوگ سمجھتے ہیں ان کا اعتماد بحال ہوا ہے کہ محفوظ ہے اس کے محفوظ کرنے میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے القاعدہ کو ڈیسیمیٹ کرنے میں جی اس کے نیٹوک کو وہاں سے ہٹانے میں اور اس مین لینڈ کو محفوظ کرنے میں تو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے لوگوں کو یاد کیوں نہیں آتا لوگ اس پر نظر کیوں نہیں دڑاتے ایک دوسری جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نبھائیں گے دیکھیں کیا صرف ذمہ داری پاکستان کی ہے کیا اس خطے میں صرف ایک ملک پاکستان ہے کیا وہاں اور ممالک نہیں ہیں جن کا وہاں انٹرس بھی ہے جن کا اثر و رسوق بھی ہے ٹھیک تو اس کو سامنے رکھئے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا کردار مصفت کردار ادا کریں گے کس لیے امن کے لیے استعقام کے لیے خوشحالی کے لیے بحالی کے لیے لیکن یہ شیئر ڈسپانسیبیلٹی ہے سارا ذمہ داری پاکستان پر ڈال دینا بلکل مراسم نہیں ہے آجا فارستان کی صورتحال میں اگر جو کچھ مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھیلانا حقائق سے آنکھ چورانے کے مترادف ہیں یہ ہمارا موقف ہے اور مل بیٹھ کر انشاءاللہ ہم چیزوں کو سمجھیں گے اپنا نوکتہ نظر پیش کریں گے خدا کرے گا پیش رفت ہوگی علیم ران صاحب میرا تو آپ پہ بھی انفلنس نہیں ہے آپ آزاد ہیں آپ آزاد ہیں سوال یہ ہے سوال یہ ہے we will use whatever influence we have for a positive engagement we want the reconciliation process to move ahead ٹھیک ہے ہماری سوچ مصبت ہے ٹھیک ہے ہماری نیت صاف ہے ہم بہتری چاہتے ہیں اب اس میں سے جو نکالنا چاہے اب مالک ہے کلم چلا دے تلوار آپ کے ہاتھ میں ادھر سر کلم کر دے ادھر کر دے شکریہ علی عمران news and news magazine ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پاکستان us relationship heavily security focused اور اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان افرانستان پر کچھ پہلے ڈلیور کرے تو پھر اس کے ساتھ تعلقات بڑھائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران ہان کی جو government ہے آپ کی نہیں وہ امریکہ کو یہ argument دے گی کہ پاکستان سے security کے علاوہ پاکستان کو ایک کنجی کون کے ساتھ دیکھیں 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 ہم نے افرانستان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کسی کے کہنے پر نہیں کرنا ہمیں پاکستان کا امن میری ضرورت ہے میرے ملک کی ضرورت ہے میری دھرتی کی ضرورت ہے پاکستان میں امن ہوگا استعقام ہوگا اس سے میں مستفید ہوں گا میں اپنے لیے اپنی بھکا کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے مستقبل کے لیے وہ کرنا چاہتا ہوں امریکہ جو کہتا ہے کہے ہم سنیں گے اور جہاں ان کی ہماری سوچ پر مطابقت ہے ہم آگے بڑھیں گے لیکن ہم ان کے پابند نہیں ہیں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے مفاد میں ہے اور ہمارے مفاد میں ہے افغانستان میں بہتری آئے وہاں خوشحالی ہو وہاں امن ہو وہاں اپنا لوگ جو ہیں وہ ہتھیار پھینکیں اور میز پر بیٹھیں اور اپنے مستقبل کے لیے آگے بڑھیں وہاں افغانستان کے جو حاکم ہیں انہیں بھی اپنی اپروچ کو انکلوسف کرنا چاہیے وہ طبقات جو ہیں تو افغان ان سے آپ ان سے لا تعلق کب تک رہیں گے اور کیوں کر رہیں گے یہ چیزیں سوچنے والی ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک مناسب طریقے سے بات کریں گے پر ہماری گورنمنٹ کی پولیسی بڑی واضح ہے اور وہ ہے پاکستان پاکستان اور پاکستان پاکستان کی ترجیحات پاکستان کی مفادات پاکستان کی ضروریات پاکستان ، پاکستان اس کا فعصہ پاکستان اس کے طریقے نگا کیا 選م نگا اس پاکستان اڑی ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں ان کی جو ضرور سے زیادہ جو ان کی گروہ دکھائی دے رہی ہے ہمیں اس کی تشویش ہے بیٹھ کے بات کریں گے پرام شاہر مجھے پاکستان 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 موسیقی دیگر موسیقی حточب ان درہgli درچالی کو حدث بھی اس کے ب Hern운데 تو امرے اس کو US ہوں اور اس کے بالکلی ذری طور اب رد سادت آ Geez� OFF تو فکر امرے بھی اس کو امر آئی کے ب MAN نکم اج imagin resulted السب بیاج محوم ایک Afrika فکر ملتیت جگہ بیجر دیں پیاری مویزیتی تیعا ہے پیاری مویزیتی است جانت ، پیاری تو تجربت کسی تکرارم سبب تویر چانتہ پیاری جلوی ریسی ر liability ٹیرا آمادdir جلو فی آنی کنید پیاری مت دیمیه کنیدنید پیاری مویزی کنید شاند کی طرف چینج اگر لوگوں نے یہ رائے دے دی تو انشاءاللہ بنے گا is this the new position of pakistan this is not the new position this is not the new position this has been pakistan's consistent position that india is committed under u.n. resolutions to hold a plebiscite my second question something that pakistan is caught between an economic war of u.s. and china how can pakistan balance its relationship with united states while china has invested so heavily in pakistan i would want i would welcome a tip from you but yes both the relationships are very important to pakistan and certainly china is a very important friend a very reliable a very consistent friend of pakistan and is important to pakistan collectively we are working on a very very important project the cpac project economic corridor which we feel will benefit both the countries and not just both the countries it will benefit the region so china is important to pakistan and america is also important to pakistan so we will engage with both and i am sure the chinese understand our position and they have no issue with pakistan meeting and talking and coming working out a comfortable relationship with america they have no issue thank you thank you very much we have a trained catch but i would request that thank you very much you that day one say your government talking about overseas pakistan overseas pakistan maadi me jisnei bhi vizayarat hain overseas pakistan ki wou bekar in a koi action leleya delivery naihi یہ آپ کی منسٹریوں نے بنائی ہے یہ ایکڈیبیٹ منسٹری اور یہ ایکڈیبیٹ منسٹری منسٹری نے نہیں بنائی کیا آپ نے دیکھیں آپ نے آپ نے منسٹری بنائی ہے نہیں نہیں بنائی یہ پہلے تھا اور اب بھی ہے کوشش کریں گے اس منسٹری میں ہم اس منسٹری کو زیادہ فعل کریں ایک نمبر دو جو اوبرسیز پاکستانی ہیں وہ بڑے کینکی لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کی بے پناہ خدمت کی ہے ہم نے ان کے لیے آواز بلند کی ہے ان کو ووٹ کا حق دینے کیلئے پی ٹی آئی نے علم اٹھایا الیکٹورل ریفارم کمیٹی نے پرانی پارٹیز نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا لیکن ہم نے گواپ نہیں کیا ہم سپریم کورٹ گئے ہم پٹیشن لے کر گئے وہاں ہم نے ان کا مقدمہ لڑا اللہ کے فضل و قرم سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تو اوبرسیز پاکستانیز کو اب وہ حق ملے گا جس سے ان کی ان کا انفلنس اور ان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا نمبر ایک نمبر دو اوبرسیز پاکستانی پاکستان کی مشہد اور مشہد کی بحالی میں کردار ادا کر رہی ہیں اپنی ریمیٹنسز کی ذریعہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو زیادہ فعل کریں تاکہ ہم ایسی ان کو اپرچنٹیز پروائیڈ کر کے دیں جس سے وہ انویسٹ کر سکے تو خوشش ہے ہم نے ایک سپیشل اسسیٹنٹiping پاکستانیزٹ کیا ہے اور ان کو زیادہ زیادہ دی ہے کہ وہ فوکس کریں اوبرسیز پاکستانیز کے اشوز پر تو ان کو جو نہیں زیادہ داری سونپی ہے تو اس سے اس حکومت کی سیریس ل permanence دکھائی ہے بہت 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 موسیقی 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 موسیقی